بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ابو میرے کمرے میں آگئے ہوں وہ مجھ سے ہمیشہ دوری بنائے رکھتے تھے میں نے احران ہوتے ہوئے سر ہلا دیا تو وہ بیٹھ پر بیٹھ گئے تھے کہنے لگے علیشہ میں تمہارا ساگہ باپ نہیں ہوں اور یہ حقیقت تم بھی جانتی ہو جب تم ساتھ برس کی تھی تب تمہاری امینیں میرے ساتھ شادی کی تھی مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ تم مجھے باپ کا درجہ نہیں دے پاؤگی اس لئے تم سے ہمیشہ دور رہا آج تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے ناہید ہی ہم دونوں کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ تھی اب تم ہی بتاؤ کہ ایک گھر میں ہمارا گزارہ کیسے ہوگا مجھے تو جوان بچیوں سے ویسے بھی رہ لگتا ہے کوئی اونچ نیچ کر کے خاندان کی عزت ہی خراب نہ کر دے اس لئے میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ میں تمہاری شادی کر دینا چاہتا ہوں نبیل اچھا لڑکا ہے کل وہ اور اس کے ابو ہمارے گھر آ کر نکاہ پڑھوا کر تمہیں رخصت کر کر لے جائیں گے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرا موک کھلے کا کھلا رہا کیا تھا میں بولی ابو آپ ہی کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے حواس میں تو ہیں آج میری ماں مری ہے اور آپ مجھ سے میری شادی کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے ابھی تو میری ماں کے کل بھی نہیں ہوئے اور آپ میری شادی کروا دینا چاہتے ہیں ابو کہنے لگے علیشہ تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں جوان بچی کو گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تم گھر میں عقیلی رہو گی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا ابو نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی تھی کہ میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی میں نے بڑی مشکل سے حمد کی اور بولی ابو میں تنہا نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ رہوں گی مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا ابو کہنے لگے میں تمہارا ساگا باپ نہیں ہوں آئی سمجھ میرے ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں ہے اتنا کہہ کر ابو اٹھ کر میرے کمرے سے باہر نکل گئے تھے جبکہ میں تو بے یقینی میں بیٹھی رہ گئی تھی مجھے اپنی کانوں پر یقینی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے جو کچھ سنا ہے وہ درست سنا ہے ابو کی یہ سات منٹ کی گفتگو عجیب و غریب قسم کی تھی انہوں نے تینوں باتیں ہی حیرت میں ڈال دینے والی کر دی تھی آج میری ماں مری تھی اور ابو مجھ سے شادی کی بات کر گئے تھے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ گھر میں تم میرے ساتھ اس کی نہیں رہ سکتی کیونکہ میں تمہارا سو تیلہ باپ ہوں بھلا ان کو کون سمجھائے کہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے پھر چاہے وہ سگا ہو یا سو تیلہ ابو نے تو میرے لیے رشتہ بھی نبیل کا دیکھا تھا جو ابھی کل کا بچہ تھا وہ تو میری گود میں پلا تھا بھلا میں اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی میری آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے ماں اس دنیا سے چلی جائے تو کیا ہر رشتہ غیر ہو جاتا ہے میرا دل بہت پھاری تھا امی مجھ سے بچھڑ گئی تھی اور اب مجھے اس انوکہ رشتے کی فگر تھی میں نے سوچ دیا تھا کہ صبح ابو کو صاف الفاظ میں کہہ دوں گی کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی جب تک امی کی جدائی کا غم میرے دل سے حل کا نہیں ہوتا آپ شادی کا نام بھی مت لیچے گا مگر پھر امی کی باتیں میرے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی وہ مجھ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ فیانس بہت زدی مرد ہے یہ ایک بار جس بات کے پیچھے لگ جائے اس کو پورا کروا کر ہی رہتا ہے میری بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس شخص کی نظر میں تو میں امی سے کہتی کہ ابو آپ سے پیار تو بہت کرتے ہیں تو امی مسکرا کر کہتی ہاں پیار کرتا ہے مگر مانتا نہیں ہے کوئی بات اس کے خمیر میں ہی زد شامل ہے یہ باتیں سوچ کر میں وزید پریشان ہو گئی تھی کہ ابو جب اپنی محبوب ترین بیوی کے بات نہیں مانتے تھے تو پھر میری کیسے مانیں گے ساری رات یوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تھی جیسے ہی صبح کی روشنی ہوئی آس پڑوس کی عورتیں میرے کھرانے رگی تھی آج امی کا دوسرا دن تھا تو گھر میں پھر سے لوگوں کا رش پڑ گیا تھا میری امی بہت ہی نفیس عورت تھی ان کے جانے کا غم ہر فرد کو تھا دستور کی مطابق امی کے لئے قرآن پاک پڑھا جانے لگا اور کلمے کا ورد ہونے لگا تھا ایسے میں میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو بہت پریشان سے تھے وہ یہاں وہاں ٹہل رہے تھے میں سب کچھ صاف صاف سمجھ رہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح گھر عورتوں سے خالی ہو جائے اور وہ میرا نکہ نبیل سے پڑھوا دیں اب محلے کی عورتوں کے سامنے تو وہ اتنی غیر مناسبات نہیں کر سکتے تھے نا مجھے اب تسلی ہوئی تھی کہ جب تک ہماری گھر میں عورتوں کا رش لگا رہے گا اب وہ اس نامناسب سے جوڑ کی بات نہیں کر پائیں گے سارا دنیوں ہی گزر گیا تھا رات ہونے لگی تھی تو آہستہ آہستہ میرا گھر پھر سے خالی ہونے لگا میرا دل بڑا گھبرا رہا تھا سب سے آخر میں خالہ رضی اٹھنے لگی تو میں بولی خدارہ خالہ آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں مجھے یہ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے میں نہیں رہ سکتی امی کے بغیر میری حالت دیکھ کر خالہ کی آنکھوں میں بھی آنس ہوا گئے تھے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی ٹھیک ہے ہا جنات میں تمہارے پاس ہی رک جاؤں گی لیکن پہلے مجھے گھر تو جانے تو میں اپنے گھر والوں کو مطلع کر کے آؤں میں نے سر ہلا دیا اور بولی خالہ آپ تب ہی قدموں سے اپنے گھر جانا کہ اببو کو پتہ نہ چل جائے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں میری بات سن کر خالہ چونک گئی تھی مگر پھر کچھ کہہ بنا ہی وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی میں بڑی پریشان تھی کہ اببو کہیں مولوی کو لاکر میرا نکہ نہ پڑھوا دیں تھوڑے دیر بھی تھی تو اببو میرے کمرے میں آ گئے تھے ان کی جانب دیکھ کر تو میرے چہرے کی رنگا توڑ گئی کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ خالہ اپنے گھر چلی گئی ہے اببو میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے تھے وہ کہنے لگے میں نے تم سے کل جو بات کی تھی اس کے بارے میں سوچا تم نے حصے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی خالہ گھر میں داخل ہو گئی تھی ان کی طرف دیکھ کر اب بوٹ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے میں خالہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی خالہ بولی بیٹی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں یوں کیوں رو رہی ہو تم تو میں نے کہا کہ امی کی یاد آ رہی ہے تب خالہ نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بولی تمہارے اببو نے تو تمہیں کچھ نہیں کھانا دل تو چاہتا تھا کہ ساری بات بتا دوں اگر میں خاموش رہی تو خالہ کہنے لگی خالہ بولی بیٹا اگر کوئی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو تو ہچکی چانا مت میں تمہاری امی کی دوست بھی ہوں اور رازدار بھی اس دہار سے تم مجھے اپنی سگی خالہ کی طرح ہی سمجھو میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں انہیں سب کچھ بتا دوں مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں نے انہیں رشتے کے بارے میں بتا دیا تو خالہ اببو سے بات کر لیں گی اور اببو تو ابھی ہی مارے شرم کی یہ بات کسی کے سامنے نہیں کر رہے جب انہیں پتا چلے گا کہ میرے رشتے کی بات تو محلے میں پھیل گئی ہے تو وہ نیڈر ہو جائیں گے خالہ کو یہ بات نہ بتا کر ایک طرح سے میں نے اپنا بھلا ہی کیا تھا اگلے دن امی کی رسمیں کھل تھی میں سوک وارسی بیٹھی تھی جب محلے کی ایک عورت میرے پاس آ کر پیٹ گئی وہ بولی بیٹی جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس تو جانا ہی ہے موت برحق ہے مگر ناہیت کیوں اچانک موت میری سمت سے باہر ہے جس رات ناہیت کا انتقال ہونا تھا میں اس کے پاس آئی ہوئی تھی یہ بات تو تم بھی جانتی ہو وہ بلکل تندرست تھی مگر تھوڑی پریشان ضرور تھی میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں تم کوئی اور بات کرو جس سے میرا دل بہل جائے صبح جب ناہیت کی موت کا اعلان ہوا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا یہ کیسے ممکن ہوا تم مجھے بتاؤ تمہاری ماں اچانک کیسے مر گئی میں آنٹی کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی امی کی اچانک موت کا صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ میں تو کچھ اور سوچ بھی نہیں پائی تھی رات تک امی اچھی بھلی تھی مگر پھر نہ جانے وہ صبح کیوں نہ اٹھی خیر شام ہوئی تو پھر سے میرا گھر خالی ہو گیا تھا آج پھر سے میں نے خالہ کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا چند دن تو یوں ہی گزر گئے تھے مگر پانچوے دن خالہ بڑی اداس سے بیٹھی تھی میں نے وجہ پوچھی تو کہنی لگی علیشہ تمہیں تو علم ہے ہی کہ میرا شوہر کس قدر شکی مزاج انسان ہے آج میں تمہارے پاس آنے لگی تو وہ برا کہ ناہیت کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں تمہارا آنا چانا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے لگتا ہے اس کے شوہر نے تمہیں کوئی آس امید دکھا دی ہے یہ بات سن کر تو میں لرزی گئی ہوں بٹا میں نے اپنی ساری زندگی میں بس عزت ہی کمائی ہے اگر یہ عزت میرے ہاتھ سے چلی گئی تو میں کیا کروں گی اپنے باپ سے پوچھ لو اگر وہ اجازت دیتا ہے تو تم میرے کھر آ کر سو جائے کرنا میں خالہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی مگر کیا کرتی ان کی مجبوری تھی نہ جانے اببو کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ اب خالہ میرے پاس رکنے کے لیے نہیں آیا کریں گی صبح ہوتی ہی وہ گھر سے نکل گئے تھے اور جب لوٹے تو ان کے ساتھ مولوی صاحب تھے اور نبیل کے والدین اور چند گوابی تھے میں اسی چیز سے تفرار ہونا چاہتی تھی اور آج وہ وقت آ ہی کہا تھا جب میرے پندرہ سال کے کزن کی بارات میرے لی آ گئی تھی میں نے اپنی سوتیلی پپو سے کہا کہ ابی نبیل بہت چھوٹا ہے اس کی شادی کی عمر نہیں ہے آپ اپنے بھائی کو یہ سب کرنے سے روکیں میری سوتیلی پپو کسی قسم کا لحاظ مروت اکھنے والی عورت نہیں تھی وہ مو پر بات کرنے کی عادی تھی بولی میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تم جیسی لڑکی کو بہو بنانا پڑے گا تم تو اول روز سے ہی مجھے ناپسند ہو میں تو بس بھائی کی مو کو چپ ہوں میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو آج یہ شادی نہ ہو رہی ہوتی میں نے بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی وگر انہوں نے میری ایک بات نہ سنی پپو کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی کہاش دنیا میں میرے پاس کوئی ایسا رشتہ تو ہوتا جو مجھے اس مسئیبت سے نکال لیتا چونکہ میں بھی بس تھی تو مجھے ہار ماننی پڑی تھی اور یوں میرا نکاح مجھ سے سات برس چھوٹے لڑکے سے ہو گیا تھا میرے ہی کمرہ ہم دونوں کیلئے سجا دیا گیا تھا واپس گھر جاتے ہوئے پپو نے اپنے بیٹے کے سر پر پیار دیا اور کہنے لگی اس علیشہ سے بچ کا رہنا بڑی عمر کے عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں میں چپ چاپ بیٹھی رہ گئی تھی پپو کے جانے کے بعد نبیل نے اٹھ کر کمرے کو گنڈی لگا دی تھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھنے لگا تو میں نے اسے جھڑک دیا تھا مہبولی چپ چاپ جا کر سوفی پر بیٹھ جاؤ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کی نا تو میں تمہارا مو توڑ دوں گی وہ گھبرا گیا تھا کہنے لگا اب میں آپ کو آپ ہی تو نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کو نام لینا بھی عجیب لگ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں ہارا کہ میں آپ کو کیسے مخاطب کروں میں نے ہی شادی کیلئے نہیں کہا تھا مامو کو انہوں نے اپنی مرضی کی ہے اسی لئے مجھ پر غصہ مت کریں مہبولی اگر تم میرے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو جس قدر ممکن ہو سکے مجھ سے دور رہو اس نے سر ہیلا دیا اور سوفی پر ہی لیٹ گیا وہ چھوٹا تھا اسی لئے مجھ سے دب گیا تھا اس کا ذہن بھی ابھی کچھا تھا اسے کیا پتا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے وہ سوفی پر لیٹتے ہی سو گیا تھا جبکہ میں ساری رات چاکتی رہی تھی صبح میں کمرے سے باہر نکلی تو اببو کو بڑا خوش پایا تھا وہ مسکر آ رہے تھے میں نے ان سے کوئی بات نہ کی تھی مجھے ان پر بڑا غصہ تھا کہ انہوں نے میری شادی کل کے بچے کے ساتھ کیوں کروا دی ہے نبیل سارے دن اپنے کمرے میں ہی رہا تھا شام کو میں نے اس کی موجودگی سے تنگا کر کہہ دیا کہ کیا تم انڈو پر بیٹے ہوئے ہو جاؤں باہر گھومو پھرو یہاں کیا کر رہے ہو سوا سے وہ کہنے لگا دراصل مامو نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کا خیال لگنا اگر میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ مجھے ڈانٹ دیں گے میں بولی میں تمہیں ان کے غصے سے بچا لوں گی تم باہر جا کر کھیلاؤ نبیل باہر نکل گیا تو میں رونے لگی تھی مجھے زندگی میں ایسا مرچ چاہیے تھا جو میرا سہارا بنتا نہ کہ وہ لڑکا جو خود دوسروں سے ڈرتا ہوتا اندھیرہ ہر سو پھیلنے لگا تھا اور تب ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اببو اندر آ گئے تھے وہ میرے روبہ رو آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے علیشہ تم مجھ سے خفا خفا سی لگتی ہو اببو کے موز سے اپنا نام سن کر مجھے بہت عجیب سے لگتا تھا انہوں نے پہلے تو کبھی مجھے نام سے مخادم نہیں کیا تھا میں خاموش ہی رہی تھی تو اببو کہنے لگے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے دیکھو میں تمہیں منانے کے لیے چائے بنا کر لیا ہوں یہ پی لو چائے کی مجھے طلب ہو رہی تھی میں نے کب اٹھا لیا تو اببو مسکرانے لگے تھے وہ بولے علیشہ تم جانتی ہو نا مجھے تمہاری ماں سے کتنی محبت تھی آخر کیوں نہ ہوتی مجھے اس سے محبت وہ تھی ہی اتنی خوبصورت وہ توہوروں سے زیادہ حسین تھی امی کی باتیں سن کر میرے دماغ میں سکون اترنے لگا تھا میری آنکھوں پر وزن پڑھنے لگا تھا اور پھر میں گہری اور میٹھی سے نیند سو گئی تھی میں ساری رات سوتی رہی تھی صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو بیٹ پر پایا تھا چھپکے نبیل صوفے پر سویا ہوا تھا امی کے انتقال کے بعد کل رات پہلی بار مجھے اچھی نیند آئی تھی ماں کا ذکر بھی دل کو سکون دیتا ہے خیر میں نے اٹھ کر ناشتہ بنایا تھا اور ابو کی کمرے میں لے کر گئی تو ابو مسکرا کر کہنے لگے حلیشہ تم تو اپنے امی کی باتیں سنتے سنتے ہی سو گئی تھی میں نے سر ہلا دیا اور باہر آ گئی تھی اب نبیل نے کالج جانا شروع کر دیا تھا اور میں سارا سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی نہ ابو مجھے مخاطب کرتے اور نہ ہی میں ان سے کوئی بات کرتی شام کو وہ ہر روز میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کر آتے تھے ایک دن کہنے لگے علیشہ تم مجھے بالکل اپنی ماں جاسی لگتی ہو اس کی جب بھی کمی محسوس ہوتی ہے تو میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں میں ناہیت کے لیے ہر شام کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا تھا اسی لیے اب تمہارے لیے بھی لے کر آتا ہوں ہر رات ابو میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے اور امی کی باتیں کرنے لگتے میں ان کی لائے ہوئی چیز کھا کر خوش ہو جاتی اور پھر میں سو جاتی میں پوری پوری رات سو ہی رہتی تھی مگر جب صبح سو کر اٹھتی تو بھی بڑی تھکی تھے کسی ہوتی تھی آج صبح جب نبیل کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں بھولی نبیل تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے وہ بولا گزارہ ہو رہا ہے نبیل مجھ سے کچھیں چک محسوس کرتا تھا بات بھی نظریں چرا کر کرتا تھا نبیل سے باتیں کرتے کرتے مجھے بڑا زوردار سے چک کر آیا تھا میں زمین پر گرنے ہی لگی تھی میں بولی نبیل سہارہ دینا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا میں نیچے ہی کر جاتی اگر دیوار کا سہارہ نہ لیتی مجھے اس کی اس حرکت پر بڑا غصہ چڑھا تھا میں غرہ کر بولی بتمیز انسان میں نے سہارے کا کہا تھا تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر میرا ہاتھی پکڑ لیتے وہ دو قدم پیچھے ہٹا اور بولا مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے میں تو آپ کو ہاتھ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آگئی تھی اور خوشی بھی ہوئی تھی کہ چلو میرے زبردستی کا شوہر ہے دو شریف پھر اس کے چہرے پر اچانک سے پریشانی نظر آئی تھی وہ کہنے لگا آپ کو کیا ہوا تھا محبولی مجھے چکر آ گیا تھا آج کل میری طبیہ ٹھیک نہیں رہتی اکثر چکر آ جاتے ہیں اور ڈل بھی خراب ہوتا رہتا ہے میری بات سن کر نبیل کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا وہ بے دہاشا خبر آ گیا تھا کہنے لگا آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی آپ کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے محبولی نبیل میں رات بھر سو ہی تو رہتی ہونا وہ خبر آ کر بولا ہاتھوں پر مچھروں کی کاٹنے کے نشانات نظر آئے تھے میں ایک دم سے چونک گئی تھی میں بولی نبیل یہ کیا ہوا ہے وہ کہنے لگا اوپر چھت پر بہت مچھر ہوتے ہیں اس کی بات سن کر تو گویا میں دہل کر رہ گئی تھی میں بولی کیا تم اوپر چھت پر سوتے ہو تم کمرے میں نہیں آتے نبیل کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں وہ بولا ایک تو آپ سوال جوا بہت کرتی ہیں میں جانے لگا ہوں اپنا بہت خیال رکھی گا اور اپنے آس پاس سے بھی ہوشیار ہو جائی گا چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی اور سوال جواب کرتی نبیل کیمبرے سے باہر نکل گیا تھا اور مجھے گہری سوچ میں مبتلہ چھوڑ گیا تھا میں تو کچھ سمجھی نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا تھا سارا دن یوں ہی گزر گیا تھا میں نے سوچا کہ جب وہ شام میں واپس آئے گا تو میں اس کو کان سے پکڑ کر پوچھوں گی کہ بتاؤ کیا کیا نہ چاہتے ہو پہلیے مد بجواؤ میرے انتظار تو انتظار ہی رہ گیا تھا نبیل لوٹ کر نہیں آیا تھا ابو شام کے وقت میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں فروٹ چارٹ تھی وہ کہنے لگے ایسی چارٹ میں تمہاری امی کیلئے بنایا کرتا تھا ایک بار موضوع پھر سے امی کی جانب مڑ گیا تھا جبکہ میں نے خود کو باتوں میں ڈوبنے سے بچایا تھا میں بولی ابو نبیل کتنے بجی گھر آتا ہے ابو بولے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے وہ تو ہے ہی آوارہ تمہیں معلوم ہے تمہاری امی نبیل کے حرکتیں دیکھ کر کیا کہا کرتی تھی کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے بیٹا ہوتا تو میں اس کے پیرہ ہی دیتی رہتی ایک بار پھر سے امی کا ذکر آیا تھا نجانے ابو ہر بات میں بار بار امی کا ذکر کیوں کر رہے تھے یا تو وہ سچ میں امی کو بہت یاد کرتے تھے یا پھر میری توجہ بٹانا چاہتے تھے میں نے چاٹ کھائی تو سو گئی صبح اٹھی تو دبیت پھر سے بڑی خراب تھی میں بستر سے اٹھی تو چکر آ کر گر گئی تھی ابو ہی مجھے ہسپتال لے کر آئے تھے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو وہ ابو کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے شب وہ واپس آئے تو مسکر آ رہے تھے میں بولی ابو ڈاکٹر نے کیا بتایا تو وہ بولے ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ میں نانا بننے والا ہوں میں تو چیخے پڑی تھی اور بولی کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو مسکر آ کر بولے اتنی احران ہونے کی کیا ضرورت ہے تمہاری شادی ہوئی ہے نبیل باپ بننے والا ہے میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا میں بولی ابو نبیل کہاں ہے اسے بلائیں وہ کہنے لگے ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم یہ بات سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتانا چاہتی ہو مگر وہ نالا ایک نازانے کہاں گیا ہوا ہے اس کا کچھ ایتا پتا ہی نہیں ہے ابو مجھے گھر لے آئے تھے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں میں نے خالہ کو فون کر کے گھر بلا لیا تھا وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی میں نے بجا پوچھی تو کہنے لگی تمہارے اور نبیل کے درمیان سب چھیک تو ہے نا میں بولی کیوں کیا ہوا ہے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں خالہ بولی میرے کمرے کا چھت والا پنکھا جل گیا ہے اس لیے میں اور میرا شوہر اوپر چھت پریش ہوتے ہیں سب سے تمہارے اور نبیل کی شادی ہوئی ہے وہ بھی چھت پریش ہوتا ہے کیا بات ہے کوئی لڑائے چکڑا ہوا ہے کیا میں رونے لگی تھی میں بولی خالہ نبیل مجھ سے ڈرتا ہے وہ دور دور رہتا ہے اس نے تو کبھی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا آج مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں میری بات سن کر خالہ نے اپنا سر پھیک لیا تھا وہ کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہی ہو علیشہ جب تمہارا شوہری تم سے دور دور رہتا ہے تو پھر تم امید سے کیسے ہو میں رونے لگی تھی اور بولی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا میرے ہاتھ و پہروں سے دم نکلا ہوا ہے مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں خالہ سوچ میں پڑ گئی تھی وہ بولی علیشہ تم تو بہت نیک سیدت بچی ہو میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں رتی برابر بھی تمہارا گناہ شامل نہیں ہے مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے میں بولی خالہ یہ سب سوچنے بیٹھوں تو میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے میں کل کی کوئی ننی سی بچی تو نہیں ہوں کہ کوئی مجھ پر ظلم کر کے چلا جائے اور مجھے پتا ہی نہ ہو تم گھر سے کہیں باہر نکلی ہو میں بولی شادی کے بعد تو میں کہیں بھی نہیں گئی خالہ کہنے لگی مجھے اپنے دن بھر کی روٹین بتاؤ تاکہ کچھ سراحت لگے میں بولی خالہ دراصل بات یہ ہے کہ میں سارے دن تو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور نبیل بھی خیر پر نہیں ہوتا تھا شام کے وقت جب ہر سو اندھیرہ پھیل جاتا تھا تب ابو کمرے میں آتے تھے وہ ہر روز مجھ سے امی کی باتیں کرتے تھے تو مجھے سکون آ جاتا اور میں سو جاتی تھی خالہ کے ماتے پر بلنا مدار ہوئے تھے وہ بولی جب میں تمہارے ساتھ ناہیت کی باتیں کرتی ہوں تب تمہیں نین کیوں نہیں آتی میں چونک گئی تھی میں بولی خالہ ابو بہت پیار سے امی کا ذکر کرتے تھے اور پھر امی کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیز بھی میرے لیے لے کر آتے تھے پیٹ بھر جاتا تھا تو نین بھی آ جاتی تھی خالہ نے چھٹکی بجائی اور بولی بس بس میں سمجھ گئی تمہارا سوتیلہ باپ تمہارے کھانے میں ضرور کچھ ملاتا ہوگا جس سے تمہیں نیند آ جاتی ہوگی میں گھبرا گئی اور بولی مگر وہ ایسا کیوں کرنے لگے خالہ نے کہا اس مگر کے جواب تو تمہیں خود تلاش کرنا پڑے گا آج رہ جب تمہارا باپ تمہیں کھانے کی کوئی چیز دے گا تو تم مت کھانا بلکہ سونے کی اداکاری کرنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میں نے سر ہلا دیا تھا خالہ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی میرے سر جکرہ رہا تھا متلی بھی ہو رہی تھی جبکہ میں بیتہا شخص افزادہ تھی آج مجھ پر میرے حمل کا راز کھلنے والا تھا نہ جانے کیا سچ تھا خیر شام ہوئی تو معمول کے مطابق ابو میرے کمرے میں آگئے تھے ان کے ہاتھ میں آج دہی بڑے تھے کہنے لگے تمہاری ماں کو بہت پسند تھے یہ میں مسکراتی اور ان سے پلیٹ پکڑ لی تھی میں اندر ہی اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی میں نے ابو سے نظر بچا کر خالہ کو میسٹ کال کر دی تھی پلان کے مطابق خالہ نے ابو کے نمبر پر فون کیا تو وہ فون لے کر کمرے سے باہر نکل گئے میں نے دہی بڑے پھینک دیا تھے ابو جب آئے تو میں پھولی ابو مجھے دہی بڑے بہت اچھے لگے کل بھی میرے لئے یہی لے کر آئیے گا ابو نے سر ہلا دیا اب وہ مجھے امی کی باتیں بتا رہے تھے میں نے سوفے پر سر اکھا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی ابو مجھے غور سے دیکھتے رہے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیب میں موبائل ڈالنے لگے تو ان کی جیب سے ایک پرچی نیشی کر گئی تھی ابو باہر چلے گئے تو میں نے وہ پرچی اٹھا لی تھی کھول کر دیکھا تو میرا نام لکھا تھا مگر باقی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے وہ پرچی چھپا دی اور سوفے پر ہی لیٹی رہی اب مجھے اپنے مجرم کے انتظار تھا مگر کمرے میں صبح تک کوئی داخل نہیں ہوا تھا صبح ہوئی تو میں نے ابو کو ناشتہ بنا کر دیا اور وہ کام پر چلے گئے تھے خالہ میرے گھر آ گئی تھی وہ کہنے لگی کوئی سراغ ہاتھ لگا میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی مجھے ایک پرچی ملی ہے وہ لے کر ڈاکٹر کے پاس دانا ہے میں نے ڈاکٹر کو جیسے ہی وہ پرچی دکھائی تو ان کے چہرے کے رنگہ دوڑ گئی تھی وہ کہنے لگی آپ کو تو سلو پائزن دی جاری ہے آپ کے زندگی خطرے میں میں نے پرگنسی کے ٹیسٹ کروائے تو وہ بھی منفی نکلے تھے بھارت میں پتا چلا کہ میری جو طبیعت خراب ہوتی تھی وہ حمل کی وجہ سے نہیں پائزن کی وجہ سے ہوتی تھی اور یہ سب اببو کا کیا دھارا تھا وجہ مجھے معلوم نہیں تھی مگر میں نے اببو کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور ان پر اقلاع میں قتل کا مقدمہ بھی درست کرا لیا تھا ہماری پنجاب پولیس کے توستیش ایسی تھی کہ اببو اپنے تمام کو نہ ہمان چکے تھے انہوں نے پولیس کو بتایا کہ میری بیوی ناہید کا پہلا شوہر بہت امیر تھا اور وہ کروڑوں کی جاہداد چھوڑ کر مرا تھا میں نے ناہید سے شادی بھی اسی لے کی تھی کہ مجھے جاہداد مل جائے گی مگر اس نے سب کچھ اپنی بیٹی کے نام پر لگا دیا تھا میں نے پلان بنایا اور سوچا کہ علیشہ کی شادی اپنے بھانجے سے کروا دوں گا اور یوں جاہداد مجھے مل جائے گی مگر میری بیوی اس بیجوڑ رشتے پر ازمن نہیں ہوئی تو میں نے اس کو مار دیا وہ خود نہیں مری تھی بلکہ میں نے اسے موت کی گھاٹ اتارا تھا اس کی مرنے کے بعد میں علیشہ کو بھی مار دینا چاہتا تھا مگر جاہداد اس طرح میرے ہاتھ نہ آتی اسی لیے پہلے اس کی شادی اپنے بھانجے سے کروا دی اور پھر اس کو سلوپ وائزن دینے لگا علیشہ مر جاتی اور جاہداد کا مالک میرا بھانجہ بن جاتا پھر اس سے تو سب کچھ میں ہتھیا ہی لیتا مگر نہ جانے کیسے علیشہ کو یہ سب پتا چل گیا یہ سب باتیں سن کر میں تو دنگی رہ گئی تھی کہ کیا کوئی اس قدر بھی گر سکتا ہے خیر ابو کو تو سزا موت کی سزا ہو گئی تھی اور نبیل سے بھی میں نے خلا لے رہی تھی اب میں اپنی پڑوسن خالہ کی گھر رہتی ہوں میری طبیت اکثر خراب رہتی ہے میں بستر سے لگ گئی ہوں سلوپ وائزن نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے مگر چونکہ میرا علاج چل رہا ہے تو مجھے بہتری کی امید ہے میرے لئے دعا کیجئے گا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ